گانے سنے بہت زیادہ انڈین آئیڈل ان دنوں میں نینے شروع ہوا تھے تو وہ بڑا سنا اس کی ایک ایک اپیسورٹ فالو کی آتف اسلام یہ کونسرٹ کے لیے جی جی کافی کتنا پیدل چلے تھے آپ پانچ چھے کلومیٹر پیدل چلے تھے سٹیل یہ چیزیں تو چلتی ہیں انیورسٹی میں یعنی کوئی پسند آ جاتا ہے یعنی کسی سے دوستی ہو جاتی ہے یوتھ کلب ہم نے نہیں بنا یوتھ کلب چند خواتین نے بنا آپ کو بتا ہے ہم ہائپر سیکشولائز دور میں رہ رہے ہیں پان انیورسٹری بہت بڑا مسئلہ ہے پیرنٹس کو تو میں بہت زیادہ جو نا ڈرا کے کہتا ہوں کہ آپ کے یہ بچے آپ کو نہیں پتا کن کن کاموں میں انوارڈ ہیں اگر آپ کو پتا لگ جائے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے میں نے چکے ایکسٹرہ میریٹل افیر چلایا ہے اس لیے اب میں شادی کر لوں اس سے تو بچنا ہی چاہیے یا طلاق ہے یا بس شادی ہے تو آپ کو بتا ہے بڑے افسوسناک واقعات دیکھنے کو ملتی ہیں عورتیں بھی بلیک میل کرتی ہیں دیکھیں ڈپریشن جو ہے نا حفظ میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیشن بھی بن گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کلب آپ لوگ اور باقی لوگ کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں نوجوان نسل کو اس فرقہ ورید کے زہر سے نکالنے میں نے نوٹ بھی کیا ہے کہ عورتوں کی تعدادات ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کورسز میں لیکچرز میں آڈینس میں بھی even تین سٹیپس ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے بہت سمپل سی سٹیپس ہیں سویڈن میں ایک ہمیں کال آئی ایک مدر کی رونے لگ گئی تو مجھے کال کی تھی میں بڑا حرام ہوا کہ رو رہی ہے تو روتے روتے انہوں نے بڑا شکریہ کیا زندگی میں بہت سی چیزیں ہم کرتے ہیں جس کا دل نہیں کرتا تو کرنی ہی پڑتی ہیں پوری دنیا میں بات ہونے والی ہے کہ مسلمانوں کے عبادت سب سے زیادہ بہترین میڈیٹیشن میوزک انڈسٹری گناہوں کے ساتھ منسلک اسپیشلی آج کے گانے اگر آپ سنیں ڈاکٹرز کے مطابق مجھے اولاد نہیں ہو سکتی لیکن جب میں نے کسرت استغفار کی تو اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد دی بڑا خوشی سے ہمیں سیکس سٹوری اپنی بتا رہی ہے میرے علم کے مطابق لڑکیوں میں زیادہ ہے کیونکہ بریک اپس ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ وہ لڑکیاں ایموشنل ہوتی ہیں اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ پر خوش آمدید اور آج کی جو میری شخصیت ہیں گیسٹ وہ بہت ہی سپیشل ہیں اور سپیشل اس حوالے سے کہ ہر انسان کے زندگی میں مختلف لوگ ہوتے ہیں سب سے قیمتی انسان وہ ہوتا ہے جس کو آپ سے کوئی غرض نہ ہو لیکن اسے آپ کی دنیا اور آخرت کی فکر ہو یوت کلب کے نام سے بہت سے دوست ہیں یہ مل کے کام کر رہے ہیں اور انہیں کوئی غرض نہیں ہے کسی بھی بندے سے کسی بھی بندی سے یہ پوری کوشش کرتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی سمجھانے کی اپنا کام بھی ساتھ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میری اور آپ کی فکر کر رہے ہیں تو ایسی قیمتی شخصیت یوت کلب سے محمد علی بھائی آج میرے ساتھ موجود ہے علی بھائی آپ کا شکریہ اپنے ٹائم نکالا بہت شکریہ حافظ بھائی بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے پاس آکے آپ بھی بہت اچھا کام کہہ رہے ہیں کیپ اٹھ اپ ماشاءاللہ تھانکیو علی بھائی علی بھی ہماری پوڈکاسٹ کا کچھ فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی گیسٹ آتے ہیں ہم پہلے ان کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں تو ہم جوت کلب پہ اور نوجوانوں کے مسائل پہ بھی آئیں گے لیکن پہلے میں آپ کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے زندگی یہ اکثر مختلف تھی تو آپ دین کی طرف کس طریقے سے آئے جی حافظ بھائی میں بیسکلی اے لیولز کیا جب تو جی آئے کے میں میرا ایڈمیشن ہوا غلام اس ساہ خانک سٹیٹ تو بس ایک جیسے عام ٹینیجر ہوتا ہے وہی اسی طرح کی سوچ تھی وہی کاموں میں ملوث تھے کوئی خاص ویجن نہیں تھا کوئی ایمبیشن نہیں تھی بس یہ تھا سنگر بن جائیں گے ایکٹر بن جائیں گے ساتھ میں انجنیرنگ کر رہے تھے پڑھائی میں کوئی خاص انٹریس نہیں تھا لیکن کچھ ایسا ہوا اللہ کی طرف سے کہ جب میں سیکنڈ ڈیئر کا سٹوڈنٹ تھا جی آئے کے میں تو میرا ایک دوست تھا اس کو مولوی مولوی ہم کہہ کے چھیڑتے تھے تھا بھی مولوی اس سے ذرا ہم دور بھی بھاگتے تھے تو وہ ماشاءاللہ ہمیں کبھی کبھی کچھ تھوڑی بہت ڈوز دیتا رہتا تھا نماز کی کرکٹ ہم کھیل رہے ہوتے تھے اچانک آ جاتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ نہیں چاہیے anyway تب سن لیتے تھے عزت کرتے تھے لیکن شاید وہ موٹیویشن نہیں تھی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے میرے دروازے کو نوک کیا اور کہا کہ علی میں نے آپ کو کچھ گفٹ دینا ہے ایک بک فیر لگا مین کا بالکل ٹھیک ہے تو مجھے آئیڈیا تو تھا اسلامیک بک کوئی دے گا جو مولوی ہے لیکن to my surprise اس نے قرآن مجھے ٹرانسلیشن سے گفٹ کیا تو وہ جن کی ٹرانسلیشن تھی سیدہ بلالہ محدودی رحمہ اللہ ان کی ٹرانسلیشن تھی اردو کی بڑی امدہ ٹرانسلیشن بالکل تو میں حیران ہوا بڑا کیونکہ آج تک اس طرح کا گفٹ کسی نے دیا نہیں تھا نا ہم نے سنا تھا لیکن میں نے کیا وہی جو ایک عام مسلمان کرے گا کہ غلاف میں بند کر کے ٹاپ شیلف پہ رکھ دیا برکت کے لیے تو اس کو کھول کے کبھی نہیں to be honest میں نے دیکھا until ٹھیک تین مہینے بعد حافظ میں میں کافی سٹریس میں ڈپریشن میں کسی پرسنل ریزن کی ویسے کافی زیادہ وجوہات جمع ہوئی تھی پڑھائی ریلیٹیڈ بھی تھی ڈگری ریلیٹیڈ بھی پرسنل لائف ریلیٹیڈ بھی تو ان دنوں میں بڑا نا میں کوشش کر رہا تھا کیار کوئی اپنے آپ کو بیزی کروں مائنڈ کو ڈائیورٹ کروں مطلب گانے سنیں بہت زیادہ انڈین آئیڈل ان دنوں میں نیانیا شروع ہوا تھا اچھا تو وہ بڑا سنا اس کی ایک ایک اپیسوڈ فالو کی موویز بڑی دیکھیں گے نا بس ڈائیورٹ ہوں کسی طرح لیکن نا وہ ایک ایمٹینیس کی فیلنگ جا نہیں رہی تھی وہ بڑی جا رہی تھی جب میں اکیلا بیٹھتا تھا تو الحمدللہ اس طرح ہوا کہ ایک دن اکیلا میں ہوسٹل کے روم میں بیٹھا ہوا تھا اچانک میرے ذہن میں آئے کہ یار قرآن اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ہے کیا تو آپ یقین کریں یہ میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں حیران رہ جاتے ہیں یقین نہیں آتا ہونے لیکن یہ بالکل سچ ہے جب میں نے قرآن کھولا مجھے نہیں پتا کونسی صورت ہے کیونکہ بیس سال ہو گئے تھے مجھے بیس سال تو نہیں خیر پندرہ سال ہو گئے تھے قرآن کھولے ہوئے یا پڑھے ہوئے جب میں نے قرآن کو کھولا تو پہلی جو آیا میرے سامنے آئی وہ صورہ عالم ران کی تھی کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن تو قرآن وہ کتاب ہے حافظ بھائی یہ تو میں نے خود وٹنس کیا ہے جس کو آپ نہیں پڑھتے ہیں کی قیفیت انسان کی ایسی ہوتی کہ اس کا دل کا دروازہ کھولا ہوتا تو اس لئے الحمدللہ وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اس وقت بس میں نے قرآن کھول لیا بس وہ دن میں نے کہا کہ قرآن میں نے سمجھنا ہے پڑھ کے سمجھ کے پڑھنا ہے اور میں نے پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ یہ جرنی بڑھتی گئی ماشاءاللہ تو اب پندرہ سولہ سال اس واقعے کے ہو گئے ماشاءاللہ بلکہ میں نے آپ کی وہ لاسٹ پوڈکاست یہ گئی تھی فوزان کے ساتھ مرد ہوتا ہے اس میں آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ آتف اسلام یہ کنسرٹ کے لیے کافی کتنا پیدل چلے تھے آپ پانچ چھے کلومیٹر پیدل چلے تھے اوویسلی دیکھیں وہ اس ٹائم پہ یہی سوچ تھی نا ویجین ہی سارا کا سارا یہ تھا بڑا تو سوچتے نہیں رہے تو یہی ہے نوجانوں میں آج کل بھی یہی ہے اچھا اصل میں میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ یہ بات غور سے سنیں گے میرا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ اس کو نا ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ایک بندے کو آپ اپنے سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے تو وہ اس کی بات سمجھنے میں بھی مشکل ہوتی ہے تو اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح تہابہ نے بھی ذکر کیا تھا ایک جگہ پہ جیسا عام ٹینیجر زندگی گزارتا ہے ویسے ہی تھا تو ان دنوں میں بس یہ بچت تھی کہ موبائل فون اتنا ایکٹیفلی استعمال نہیں ہوتا تھا 2000 ایڈلی 2000 کی بات کر رہا ہوں بہت سی خرافات سے ہم بچے ہوئے تھے لیکن سٹیل یہ چیزیں تو چلتی ہیں انیورسٹی میں یعنی کوئی پسند آ جاتا ہے یعنی کسی سے دوستی ہو جاتی ہے ڈیفنیٹلی ایسا تھا لیکن یہ ہے نا کہ اپنے گناہ اتنے بتانے نہیں چاہیے بلکل بلکل ایسا تھا اچھا اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں یوتھ کلپ کی طرف یہ یوتھ کلپ کی بیسیکلی آپ لوگوں نے بنیاد کبر رکھی کیا سوچ کے رکھی اور ابھی آپ جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں یقین ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس کیا ہوتی ہے احمد بھائی یوتھ کلپ کی سٹوری نا بڑی ہی عجیب اور بڑی امیزنگ ہے بلکہ ریلی اگر کسی نے یہ سمجھنا ہے نا کہ جو عمل دل سے کیا جائے اس کو قبولیت پھر اللہ کس لیول کی دیتا ہے تو یوتھ کلپ کی کیس ٹیڈی ہے یوتھ کلپ ہم نے نہیں بنایا یوتھ کلپ چند خواتین نے بنایا اور آپ دیکھیں کہ خواتین جو کام کرتی ہیں وہ اتنا بڑا سکوپ شاید اس کا نہیں ہوتا اٹلیسٹ ہماری کنٹری لیکن آپ دیکھیں کہ کیسی قبولیت اللہ نے ان سسٹرز کو دی کہ آج ان میں سے چار پانچ سسٹرز تھی چار جو ہیں وہ چھوڑ چکی ہیں یوتھ کلپ بہت عرصہ پہلے ایک ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں وہ ایچ آر میں ہوتی ہیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ان چار کی شادیاں ہو گئیں کوئی کینیڈا چلے گئی کوئی سعودیہ لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں یوتھ کلپ یعنی ہم لوگ جا رہے ہیں ریوارڈ کا کچھ حصہ ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ اللہ نے ایسی قبولیت کو تو انہوں نے ایک کوشش کی تھی اسلام آباد میں ان سسٹرز نے کہ لڑکیوں کے لیے ایک ایسی ارگنیزیشن بنائی جائے کہ لڑکی آئیں وہ بہت ایک نون ججمنٹل انوائرمنٹ میں آئیں ان کو پیزا کھلائے جائیں پیشٹریز کھلائے جائیں ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ دیا جائے ساتھ میں کوئی ریلیجیس لیکچر ریمائنڈر دے دیا جائے یہ ان کی کاوش تھی تو ان سے ہماری پھر ملاقات ہوئی ایک ایونٹ میں اسلامی ایونٹ میں انہوں نے پھر ہمیں ایکسپین کیا کہ یوتھ کلپ یہ ہے ہم چند ایک لڑکے تھے ہم بھی اپنی اورگنیزیشن بنانے کا سوچ رہے تھے تو ہمیں بڑا اچھا ایڈیا لگا ان کا کہ یار واقعی یہ تو بڑا موڈرن آئیڈیا ہے تو ماشاءاللہ وہاں سے ان سے ذرا ایک بات چیت شروع ہوئی آئسہ آئسہ ہم بھی پارٹ بنے اس کے بعد پھر ہم نے ہی اوورٹیک کر لیا تقریباً ایک ڈیٹھ سال بعد تو یہ اس کی مختصران ایک سٹوری ہے 2011 کی میں بات کرنا 12 سال اس کو ماشاءاللہ جو ہو گئے ٹارگیٹ آرڈینس احمد بھائی ہماری جو ہے نا وہ خواہش یہ تھی اور ہے کہ جو انفرنشل طبقہ ہے ہمارا یعنی یہ جو بڑے بڑے سکولز ہیں یونیورسٹیز ہیں ان تک کوئی نہیں جاتا یہ لوگ انفورچنیٹلی خطبات میں آتے نہیں ہیں جمعہ کے خطبات میں بڑی ضرورت ہے کہ ان تک کوئی جائے ان کو ذرا میسیج دے اسلام کا in a very good way relatable manner جیسے آپ نے کہا تو یہ ہماری main target audience یہ والی تو ابھی یوت کلپ جو کام کر رہا ہے اس میں خاص طور پر وہی چیز جو میں نے شروع میں ذکر کی ہے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں آپ کو اسے کچھ نہیں لینا آپ کو صرف اس کی فکر ہے تو پھر اس کو آپ manage کیسے کرتے ہیں یوت کلپ ایک donation based organization الحمدللہ لوگ ہمارے mission کو بہت appreciate کرتے ہیں اور انہیں بعد بڑی پسند آتی ہے کچھ events charge ہوتے ہیں لیکن وہ cost to cost ہوتا ہے ظاہر ہے تو ہمارے donors یہ understand کرتے ہیں کہ چلو یہ بہت نیک کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے carriers کو بھی خیر آباد کہا ہوا ہے تو ما شاء اللہ اب ہم full time employees بھی رکھتے ہیں ایک organization ہے ہماری پوری salaries بھی دیتے ہیں ظاہر ہے ہم نے میڈیا کا بندہ اٹھانا ہے podcast کے لیے اس کو اچھی salary دینی پڑے گی تو salaries بھی ہیں ما شاء اللہ لیکن یہ کہ donors ہیں ہمارے اور فیلحال donation based ہیں ابھی کوئی business model ہم نے نہیں شروع بنایا اور personally ویسے آپ کی کیا field ہے آپ اپنا youth club کے علاوہ آپ کا کوئی میں ویسے تو mechanical engineer ہوں جیسے میں نے GIK کا ذکر کیا oil and gas field میں رہا کچھ عرصہ میں اس کے بعد پھر teaching profession میں نے OA levels کو پڑھانا شروع کیا physics تو وہ اچھا ایک profession تھا ما شاء اللہ لیکن 2022 میں 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 نے سب کو خیر آباد کہا دیا ہر چیز کو آپ full time youth club کے ساتھ چلیں ماشاءاللہ جاللہ طرح یقیناً آپ کو اس کا حجر دے گا علی بھئی آپ different لوگوں سے ملتے ہیں different universities میں جاتے ہیں different جگہوں پہ lectures ہوتے ہیں اگر میں آپ سے کوئی دو تین main مسئلے پوچھوں ہمارے young generation کے تو وہ کیا ہے جی بڑا important سوال ہے ہم نے جو note کیا ہے کہ یہ دو main مسئلے ہیں ان کے نیچے سارے مسائل آتے ہیں اور وہ ہیں شبوحات اور شہوات شبوحات is doubts and شہوات is desires آپ دیکھیں کہ شبوحات کیا ہے کہ بندے کا ایمان اگر کمزور ہے اسے surety نہیں ہے دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اب ایک بندے کا آخرت بر ایمان ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا کی tension ہے اس کے لئے بہت بڑی tension ہے پھر یہ doubt ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے کہ نہیں ہے پھر آپ کو بتائے ایتھیزم یہ بہت زیادہ ایک پاکستان میں wave چل رہی ہے سیکولر کی ایتھیزم کی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس جڑ کو پکڑیں کیونکہ جب آپ کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے تو بہت سے مسائل آپ کے ویسے ہی حل ہو جائیں دوسری چیز ہم نے دیکھی desire شہوات آپ کو بتائے ہم ہائیپر سیکشولائز دور میں رہ رہ پون انڈرسٹری بہت بڑا مسئلہ ہے حرام ریلیشنشپ بہت انوارڈ ہیں ایکسٹر میریٹل افیرز ہیں تو شہوات انسان کا ایک ویسے بھی مسئلہ ہے تو اس پہ انہیں گائیڈ لائن دینا کہ روٹین سیٹ کیسے کرنی ہے سپیرچوالیٹی کیا مدد کر سکتی ہے انسان کی چیزوں میں یہ دو مین مسئلے ان کے نیچے پھر باقی سارے جان یہ جو آپ نے بات کی ہے اسی سے میرا اگلا سوال نکل ہے شادی کا ہمارے سوسائٹی میں ابھی تک یہ ہے کہ دیر سے شادی آپ اس پہ بات بھی کرتے رہتے تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں شادی کر دینی چاہیے بچے کی لیکن یہ کہ اس کو ذمہ دار بھی بنانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ بلکل غیر ذمہ دار اور شادی کر دی جائے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی سیچویشن ہے پیرنٹس کو تو میں بہت زیادہ درا کہ کہ آپ کے بچے آپ کو نہیں پتا کن کن کاموں میں اگر آپ کو پتا لگ جائے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے سیدھی سی بات تو میں اس پہ بہت سٹرکٹلی پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ ان کی جلد از جلد شادی کر دیں یہ سیکھیں گے انشاءاللہ اور شادی آپ کو پتے کہ بہت بڑا ذریعہ حدیث ہے کہ یہ فورٹریس کی طرح انسان کو پروٹیکٹ کرتی شادی تو جلدی شادیاں ہونی چاہیے اور ہمارے سامنے بہت کیس سٹیڈی ہمارے کئی میمبرز ہیں ان کی جلدی شادیاں ہوئی ہمارے کئی سننے والے ہیں ماشاءاللہ یوت کلب کو لائک کرتے ہیں انہوں نے امپریس ہو کہ ہمارے پاڈکاست اپنے بچوں کی جلدی شادیاں کی اور انہوں نے اس جلدی شادی کرنے کی برکات دیکھ ریسک بڑھا ماشاءاللہ دیکھیں جب انسان گناہوں سے بچے گا تو اللہ کی مدد بھی آئے گی ریسک بڑھے گا اس میں ایک ہمارے دوستے ہیں مشترکہ بلکہ میرے استاد بھی ہیں انہوں نے مجھے ایک دفعہ بات کی تھی بیوی کو گلے کا تاغیز بنالو اس ساری بلاؤں سے بچ جائے انٹرنیشنل ٹریول میرے کافی ہوتے تو ایک دو ٹریول اکیلے کی انہوں نے کہا ٹریول نا وائیف کے ساتھ کرو بہت سی بلاؤں سے تو اس کے بعد میرے وائیف ساتھ ٹریول کرتی ہیں تو یہ بات بلکل اچھا اب یہ ہلا ریلیشن میں آگئے لیکن آپ نے پہلے بات کی ایک ساتھ کی اب اس پہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کیا جا ساتھ تو ایک شادی بھی ہو جائے اور پھر بھی ہم پہ پچھل دنوں کیسے بھی ہم نام نہیں لیتے خواتین بھی مرد بھی دونوں طرف سے ایسیوز آتے رہتے ہیں تو اس کا سلوشن کیا ہے حوال پاس دیکھیں میں نے ایک خاتون سے پوچھا تھا دوسری شادی کے بارے میں آپ کا کیا اپنین انہوں نے بڑا بورڈ آنسر دیا اگر اگر میں ایموشنل ہو کے سوچ تو نہ میں چاہوں گی نہ اپنی بیٹی کے لیے چاہوں گی لیکن اگر میں لوجیکل ہو کے سوچ اس کی اشت ضرورت ہے تو حافظ بھائی میں سمجھتا ہوں یہ برائیوں کے عام ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو بھی عام کرنا چاہیے باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کو بہانہ بنا لے کہ میں نے چکے ایکسٹرامیرٹل افیر چلایا اس لئے میں شادی کر لوں اس سے تو بچنا ہی چاہیے انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں بہت بڑی وجہ ان افیر کے بڑھنے کی ہے کہ ہم دوسری شادی کو پرموٹ نہیں کر رہے ہیں اور مفتی تارک مصول صاحب تو اس پہ بہت کھل کے کر رہے ہیں اور انہوں نے میری پورڈ دارس میں بتایا تھا کہ انہوں نے چوتھی بھی کر لیا چل رہا ہے اچھا شادی کے سال سے ہماری جنریشن کو کنٹینٹ ہی وہ دیا گیا ہے کہ خود کے لیے لڑو مطلب don't settle for anything less اپنی بات منواؤ اپنے حقوق کو منواؤ اپنے حقوق کے لیے لڑو بلا 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 تو وہ کنڈیشن ہماری جنریشن اس طرح سے ہو چکی ہے کہ اگر مجھے چیز نہ ملی تو آر یا پار یا طلاق ہے یا بس شادی ہے تو آپ کو پتہ ہیں بڑے افسوسناک واقعات دیکھنے کو ملتی ہیں عورتیں بھی بلیک میل کرتی ہیں یعنی کوئی چیز نہ ملے نراز ہو کے چلی جاتی ہیں بچوں کو لے جاتی ہیں مرد پہ پریشر ڈالا جاتا ہے سمیلرلی مرد بھی کرتے ہیں مرد بہت فرشتے ہیں دونوں سائٹ پہ مسئلے ہیں لیکن اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم بہت خود پسند ہو چکے اور ہمیں بس اپنی چیزیں نظر آتی کہ ہم کسی طرح سیٹل ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ایک کشتی پہ مسافر سوار ہے اور کشتی ڈوبنے کو آرہی ہے تو سب کو سمان کچھ نہ کچھ پھینک نہ پڑتا ایسا نہیں ہے کہ اب ایک کو کہ بس تم ہی سب کچھ کر دو میں نے کچھ نہیں کر یہ بہت بڑی وجہ اور موبائل فون بھی بہت بڑی وجہ ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ شکایتیں ایک دم سے نہیں پہنچتی تھی آگے تو اب تو ایک منٹ لگتا ہے ایک ایک بات پہنچ رہی ہوتی ہے والدہ کو پہنچ رہی ہوتی بہن کو پہنچ رہی ہوتی ہے پھر ریکارڈنگ زوری ہوتی ہیں تو شادی کو اللہ نے کہا بیویاں تمہارا لباس لباس کا مقصد ہے کہ آپ کو زینت دینا آپ پروٹیکٹ کرنا آپ کے عیب چھپانا بہت ویس مرد عورت دونوں کریں تو یہ کچھ وجوہات مجھے نظر آتی تو آپ کی ایک ہی شادی ہے جی ماشاءاللہ ایک کی ہے اور میں خوش ہوں بہت ماشاءاللہ تو آپ کی لب مریج تھی یا ارینج تھی میری ارینج مریج تھی اچھا یہ میں نے اس لئے پوچھا اور آگے میرا آپ سے question ہے کہ لب مریج کی کس حد تک گنجائش ہے یا کیا ہے یقینا ہم ہمارے پاس جو بھی سکولرز آتا ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ بات کہ جنگ جنریشن کو ہم نے کوئی حلال راستہ دکھانا ہو تو آپ کے خیال میں لب مریج بھی آکے ہیں یا آپ لگتا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں لب مریج پسند ایک اچھی ریزن پہ ہو جیسے حضرت خدیجہ حضرت محمد کے حوالے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے پسند کیا رافیت صلی اللہ اللہ لیکن جو لب زیادہ تر دیکھنے میں آتا وہ میں سمجھ تا ہوں کہ لب نہیں ہے وہ انفیٹویشن ہے اور انفیٹویشن ایک ٹیمپراری اٹیچمنٹ ہوتی ہے ہم نہ زبردستی لف کرواتے ہیں چیسی بندے سے اپنے آپ کو بات کر 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 ہمیں رائٹ ریزن دیکھنی چاہیے کہ شادی ایک بہت بڑی کمیٹمنٹ ہمیں بیکگراؤن دیکھنا چاہیے ہمیں خاندان دیکھنا چاہیے مائنڈ اس لئے اکلمندی کا مظاہرہ کریں پسند کریں کسی کو لف میں سمجھتا ہوں کہ خالص لف پیور لف اس کی گنجائش ہے کسی کو پسند کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ حتمی یہ مت سوچیں کہ بس اسی سے اب ہوگا ادھر وائز دیپریشن کا شکار بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ میرے لئے بہتر اگر ہے تو اس کو پایت تکمیل تک پہنچا دے تو بلکل پسند کیا جا سکتے کسی کو اور حدیث ہے پروفیٹ نے کہا اچھی بات ہے اس کے ساتھ شادی ہو جائے یہ تو بہت ہی اچھی بات اسی دین اسلام سے کیا راستہ ملتا کہ ہم لوگوں کو اس جس سے نکال سکیں بلکل دیکھیں دیپریشن جو ہے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیشن بھی بن گیا ہر جگہ اس کی بات ہو رہی ہے تو ہر بندہ بس آ جا کے چھوٹی چھوٹی ریزن کو سمجھتا ہوں سمجھتا سیڈنیس کو لوگ دیپریشن کہہ رہے ہیں گریف کو دیپریشن کہہ رہے ہیں دیکھیں سیڈنیس گریف یہ نیچرل ایموشن ہیں دیپریشن تو بہت ایکسٹریم چیز ہے یعنی انسان کھانا پینا چھوڑ دے انسان کو پتہ ہی کی طرف لیٹ کر دیتا ہے دیکھیں اس کو ہم مانتے ہیں اس کا علاج بھی ہے سائیکالوجیس سائیکیٹریس لیکن دیکھیں ہماری جنریشن کوئی سمجھ نہ چاہیے کہ آزمائش بھی کوئی چیز ہوتی جہاد بن نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے شکر گزاری بھی کوئی چیز ہوتی ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی یا ضروری نہیں کہ آپ کو ریجیکٹی نہیں کیا جائے گا تو ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا پچھلے دس پندرہ سال میں کہ آپ نے غم زدہ ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے پروفٹ بھی ہوتے تھے غم زدہ لیکن وہ ایک طریقہ ہوتا ہے تو پھر شیطان بھی ہاں انوال ہو جاتا ہے سائیکالوجی تو شیطان کی بات نہیں کرتی لیکن الحمدللہ ہمیں تو اللہ نے بتایا شیطان انسان کا دشمن ہے اور ابن القییہ میں ایک سکولر ہوں کہتے ہیں کہ دیپریسٹ بلیور شیطان کے لیے بہت پسندید ہے کیونکہ وہ اس کو پہلے ڈیپریشن میں ڈالتا ہے مزید ڈی موٹیویٹ کرتا ہے وصوصے ڈالتا ہے اور تھنکنگ کرواتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں فقر سے اور فہاشی سے ڈراتا ہے تو پہلے گناہ کرواتا ہے پھر ڈراتا ہے اس کے بعد فقر کا ڈر لاتا ہے لیے تو چونکہ ہر چیز غلط ڈریکشن میں جا رہی ہے اللہ کے ورلڈ آرڈر سے دور ہوتے جا رہے تو ظاہر ہے پھر یہ ذہنی مسائل تو بڑھیں گے اچھا لیے ایک ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جس پہ آج کل مفتی طارق مصول صاحبی بہت سے لوگ انجینئر علی مرزا صاحب بھی کہ فرقہ واریت جو ہے وہ ہمارے مجھ سے ختم ہونے چاہیے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں جب میں چھوٹا تھا مدل عرصے میں پڑھتا تھا تو اس وقت جو ذین سادی تھی اس کا مطابق مجھے لگتا تھا کہ ہمارے سمجھتے ہیں کہ یوت کلب آپ لوگ اور باقی لوگ کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں نوجوان نسل کو اس فرقہ واریت کے زہر سے نکال جی فرقہ واریت ریال ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ فیس میں نے بھی کی یوت کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں دینے کی کہ دیکھو قرآن اور حدیث کو تھام لے اور اب تو بہت ایزی ہو چکا ہے اب تو ایپس آ چکی ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ اب تو یوٹیوب چینلز پہ بہت آثینٹک علماء آرہے ہیں وہ آ کر بتا رہے ہیں لوگوں کو تو میرا خیال ایک تو اہدی نصیر عادل مستقیم دیکھیں ہم یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے یہ فلانہ ہے یہ فلانے فرقے کا آپ ہر جگہ جاؤ ان کی بات سنو ان کے ساتھ ملو اٹھو بیٹھو اسی سے تو ایک دروازہ کھلے گا نا تب خیال کا ایک 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 ڈسکشن ہوگی کسی کنکلوجن کو تو آپ ریچ کریں گے پھر ہم گورنمنٹ کو بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں ریلیجس منسٹری کو اس پہ ورکنگ بھی کی جائے اور ہمیں وہ انوال بھی کرتے رہتے ہیں مختلف پروجیکٹ میں گورنمنٹ ابھی تو ریسن نہیں لیکن پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے کچھ پروجیکٹ سے اس حوالے سے میں جاتا تھا مدار اس ٹریننگ دینے مساجد کے امام سے ہماری میٹنگ ہوتی تو اس پہ ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں اپنے انڈ پہ کر رہے ہیں بٹ نیکس جنریشن سے مجھے کافی امید ہے بڑے ویل اویر ہے اور ٹولرنس ہے اور وہ والی ایکسٹریم نہیں ہے کہ نیجی میں چینج ہی نہیں ہو جو میں نے سمجھ لیا وہ ہی ہے تو یہ اچھے سائنز ہیں اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے ہمیں اس چیز کو اچھا ایک اور چیز ہم بڑے امپورٹن دیکھتے ہیں کہ یوت کلب آپ لوگ جب دے خلاف نہیں اچھی بات ہے جو سمپلیسٹی اختیار کرتا پگڑی پہنتے ہیں اچھی بات ہے شلوار کمیز پہنتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے خاص طبقے کے لیے وہ ایک سائیکلوجیکل بیریر وہ لباس اس کے پیچھے وجہ کیا اس ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا لیکن وہ بن گیا تو اگر آپ ایک خاص آڈینس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک ہماری سٹریٹیجی بھی بن گئی اور فائدہ ہوا ہے بہت فائدہ ہوا ہے اچھا آپ کیونکہ یوت میں کام کر رہے ہیں لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں دین کے قریب آنے میں زیادہ آسانی آپ کیا دیکھتے لڑکیاں زیادہ جلدی قریب آتی ہیں لڑکے زیادہ قریب آتے دیفینیٹلی لڑکیاں کیونکہ عورت کے پاس ایک بہت سپر پاور ہے ایموشنل بینگ ہیں اور یہ ایک سپر پاور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جذباتی ہونا بہت اچھا بھی ہے میں نے نوٹ بھی کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور بہت پیشن بھی ہوتا ہے عورتوں میں ایکسیلنس کی نیچر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا مرد ہوتے ہیں تھوڑے کیجول ہوتے ہیں عورتیں ایکسیلنس کے ساتھ کام کرتی ان میں کیرنگ کا نرچرنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے تو میرے تجربے اور یقینا اس میں یہ بھی ہے کہ عورت اگر کرے گی تو تربیت کی حوالے سے بڑا بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ تو آپ یہ کام کرتے ہیں اس کے اندر صرف نوجوان ہوتے ہیں یا لوگ اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں اور میرا آپ سے اسی سے ریلیمنٹ سوال بھی ہے بچوں کی تربیت کی حوالے سے بچوں کو کس ایج میں زیادہ فوکس کرنا چاہئے کہ دین کے قریب آئے ہمارے پاس سارے ایج گروپ آتے ہیں حافظ ماشاءاللہ سوپر ٹروپر ایک دیپارٹمنٹ ہے پورا ہمارا اس میں چھوٹے بچے سکس یر آن ورڈ ان کو کیٹر کیا جاتا ان کی ایکٹیوٹیز بہت اچھا دیپارٹمنٹ پورکنگ ہے اس کے بعد آگے تینیجرز آ جاتے ہیں اس سے بڑی ایج کے یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہر ایج گروپ کے لئے ایونٹس ہو رہے ہیں ہمارے پاس تربیت کی جانت بات ہے بچوں کی تربیت کے بہت سمپل سی سٹیپ پہلا ہے ایمیٹیشن انہیں ایمیٹیٹ کرواؤ بچہ کاپی کرتا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریزننگ کرو بیٹھو ان کو ریزننگ سکھاؤ بھی ریزننگ کرو تیسرا سٹیپ ہے فارمل انسٹرکشن دیکھیں ہمارے ہاں الٹا ہے فارمل انسٹرکشن سے شروع ہوتے ہیں سکول بھی یہ نہ کرو دروازہ کیوں نہیں ٹھیک سے بند گلاس کیوں یہ کیا کیچپ گرا دی گلاس کیوں توڑ دیا یہ ہو گیا بچہ جو ہے نا وہ پھر بڑا سٹریس میں آتا سٹریس کا جو کیمیکل ہے کوٹیسول ہم کتنا سٹریس دیتے ہیں بچے کو کبھی اس پہ آپ پڑھ لیں سائنٹیفک ریسرچ ہم اس کا دماغ چھوٹا کر رہے بچے اس کا آئیکیو سپریس کر رہے ہم اس لیے بچے کو شروع میں بہت کلوز ٹائم چاہیے آپ کے ساتھ اسپیشلی فادر کو بہت کلوز دیکھتا ہے بچے تو فادر کو چاہیے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں آدھا گھنٹہ دے دیں لیکن کوالٹی کا ٹائم دیں بات چیت کریں گلے لگائیں باہر لے جائیں تو ان کے ساتھ انوال یہ نہیں کہ باہر لے جا کے اپنے بزنس موبائل پہ لگے یہ کوئی آؤٹنگ نہیں ہوتی تو کوالٹی ٹائم دیں امیٹیٹ کرائیں بچہ سمپلی آپ کو کاپی کرے گا اس کے بعد اس سے ریزنگ شروع اس کو سکھائیں کہ بیٹا یہ کیوں ہے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے تاکہ اس کا ایمان بھی بڑے چھوٹی بچی ہم سے پوچھتی ہیں کہ ہم ہجاب کیوں کریں سکھایا ہی نہیں ہوتا اب جینریشن بہت سمارٹ ہو گئی آپ کو بتا سوال پوچھت تو سوال کا جواب دینا ضروری ہے اس کے بعد جب انہیں سمجھ آجائے تو فارمل انسٹرکشن دیں ڈسپلن کریں پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ ہاں اب مجھ میں سختی بھی ہو سکتی ہے تو تب سختی آپ کر سکتے ہیں تو یہ تین سٹیپ ہیں اس کے حوالے سے آپ علیہ بے کیونکہ سیکھاٹریسٹ بھی ہیں تو اس سے ریلونٹ کچھ سوال میرے ذہن میں آگئے ہیں ایک تو سیکھاٹریسٹ لوگ یہ سمجھ تھے کہ آپ سامنے بیٹھے تو اسے پتے آپ دماغ میں کیا چل رہے ہے اور ہپنوٹیزم کو اگر آپ تھوڑا دیفائن کر دیں یہ کیا ریل چیز ہے اور یہ بسیکلی ہے کیا اس میں مختلف سٹیڈیز ہیں میرے خیال میں کچھ حقیقت بھی ہے ہپنوٹیزم میں اس میں ریسرچز بھی ہوئی ہیں اور وہ ریسرچز ثابت بھی ہوئی ہیں تو ہپنوٹیزم میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بندے کے سب کانشیس میں داخل ہو جاتے سب کانشیس سائیکالوجس وہ کہتے ہیں سائنٹیفک میتھرڈ نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے کیونکہ فرویڈن جو سکول آف تھوٹ ہے سگمن فرویڈ کا وہ سب کانشیس کی بہت بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیچ کی چیز ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں حقیقت بھی ہو میں نے ویسے کبھی نہیں کیا لیکن ایک چیز ہوتی ہے اس میں ہپنوسس کیا جاتا ہے اور ان کی سکسیس سٹوریز آویلیبل ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو شراب چھوڑوا دی اس کے سب کانشیس میں جا کے کوئی بہت بڑی ایڈکشن میں مختلع تھا وہ چھوڑوا دی یا اس کے ذہن میں کوئی ہیبٹ ڈال دی تو اس طرح کی سٹوریز آویلیبل آوڈینس سن سکتی ہے انٹریسٹنگ چیز ہے انٹریسٹنگ یہی کہوں گا ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اس چیز کو انٹرنیشنل بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں یہ آپ کا فیوچر میں پلان ہے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی خاص پر جو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ محول نہیں مل پاتا بچوں کی حوالے سے تو بڑی پرابلم ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کا کام یا آپ کا فیوچر پلان ہو تو ماشاءاللہ ہمیں بڑا سنا جاتا ہے باہر اللہ ہمیں بڑے مجھے کال کی تھی میں بڑا حران ہوا کہ رو رہی ہے تو روتے روتے انہوں نے بڑا شکریہ کیا اور کہا کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ لوگوں کا کتنا ہمیں فائدہ ہے ہمارے گھر کے قریب کوئی مسجد نہیں کوئی کمیونیٹی سینٹر نہیں جنگل ٹائب علاقے میں رہتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ کہ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب کا چینل ہر وقت یوت کلپ کا آن ہوتا ہے آپ لوگ کے پاڈ کاس آپ لوگ کی ڈسکشن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکچر تو یقین کریں بچوں کی بڑی اس سے تربیت ہو رہی تو اس طرح کے کمپلیمنٹ جب ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے نماز کا اور نماز کی سستی کا اب اس کو کیسے دور کیا جائے یعنی بہت سے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے لیکن مس ہو جائے تو بعض دکھ بھی ہوتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس طرحے سے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ بقائدگی سے پانچ نماز پڑھیں تو یہ سستی دور کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں یہ سوال بہت ہم سے ہوتا ہے کہ ہم موٹیویٹ کیسے کریں اپنے آپ کو نماز پڑھنے کیلئے یا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تب پڑھیں جب دل کرے گا تو یہ رونگ کرتا ہے جو کرنی ہی پڑتی ہیں تو وہاں کوئی موٹیویشن نہیں مانگتے ہم کہتے ہیں جاب پہ بھی جانا ہے سکول بھی کرنا تو دیکھیں نماز یہ چیز ہے جو نہیں پڑھے گا اللہ کی ڈسرسپیکٹ کر رہا ہے یعنی پانچ ٹائم مجھے پانچ میرے پیرنٹس کریں دن میں اور میں کال بیک نہ کروں تو یہ پیرنٹس کی ڈسرسپیکٹ ہے تو اللہ رب العالمین کی ڈسرسپیکٹ ہے پانچ وقت اگر وہ ہمیں بلا رہا ہے تو یہ سب سے پہلے پریاریٹی میں نمبر ون چیز ہونی چاہیے اچھا اس میں کچھ ٹپس میں دے دیتا ہوں دیکھیں ایسا کونٹنٹ پڑھیں کہ آپ کی کونسیپٹ کلیر ہو کچھ نہ مس کونسیپشن ہیں لوگوں کہ وضو اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے یا مجھے خاص لباس میں ہونا چاہیے تب ہی نماز پڑھ سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ یا خاص جگہ پہ ہونا چاہیے تو اپنی مس کونسیپشن دور کریں نماز بہت آسان پڑھ آپ نے عربیوں کو دیکھا کہیں بھی جا رہے ہوتے مسلح بھی جاتے نماز نہیں چھوڑتے آپ دیکھیں عرب کی مساجد بھری ہوتی یہ خوشائن بات ہے ہماری بھری ہوتی ماشاء اللہ لیکن دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ریالائز کریں چودہ سو چالیس منٹ ہوتے چوبیس گھنٹ ایک نماز کے ٹین منٹ لگا لیں فیفٹی منٹ چودہ سو چالیس منٹ کا کیا ہے اگر آپ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے اس ایکٹیوٹی کو حافظ بھائی جو اس وقت میں آپ پانچ سال میں بتا رہا ہوں یہ پوری دنیا میں بات ہونے والی ہے کہ مسلمانوں کی عبادت سب سے زیادہ بہترین میڈیٹیشن سائیکولوجسٹ آ رہے ہیں نیرو سائنٹس اس طرف آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹس کی ہیں انہوں نے قرآن کے ایفیکٹس کے اوپر قرآن کی تلاوت پیشنٹس کو سنائی ان کا ایمر آئی سکین کیا ان کی ویوز دیکھیں برین کی کہ بہت ایکٹیو ہو گئیں وہ پوزیٹیو ویوز ڈیلٹا ویوز انہیں کہتے ہیں اسی طرح میڈیٹیشن کی سٹیڈیز آویلیبل ہیں کہ جو لوگ یوگا کرتے ہیں ابھی یوگا پہ آویلیبل ہیں ابھی تو نمازی پہ کر لیں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیں تو ان کی اوور تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے وہ پوزیٹیو تھنکر بن جاتے ہیں ان کا گری میٹر برین کا انکریز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ گری میٹر انکریز ہونے کا مطلب ہے ان کے ریفلیکس سٹرانگ ہو جاتے ہیں تو یہ فائدے ہیں میڈیٹیشن کے اور پانچ سال دس سال میں گھورو نے پروف کر دینا کہ نماز سب سے ریلیونٹ ایکٹ 21 صدی کیونکہ ہم برنٹ آؤٹ ہیں ہم سٹریس میں ہیں ہم ان ساری چیزوں کا فریم ورک اللہ نے بنا کے دے دیا اور دیکھیں آج کل یہ بات بھی ہو رہی ہے دوپامین فاسٹنگ ایک چیز ہوتی ہے کہ دوپامین روٹین سے روزہ رکھو کچھ دیر کے لئے دوپامین آلریڈی پانچ بریکس ہمیں دوپامین فاسٹنگ قرار ہے دیکھیں نین دوپامین اس سے فاسٹنگ قرار ہے کہ نہیں اٹھو تھوڑا سا انٹرپشن لاؤ اس میں اس کے بعد ورک سے انٹرپشن لاؤ رہا ہے کہ دیکھو فریش ہو وضو کرو نماز پڑھو فریش ہو جاؤگے دوبارہ کام شروع کرو تھوڑا بہت پڑھ لیں اور اپنی مس کونسپشن کو دور کریں دیکھیں اللہ کو ڈس رسپیک نہ کریں دل کریں یہاں نہ نماز پڑھ بلکل یہ بہت important چیز ہے بہت سو لوگ پڑھ رہے ہوتے ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے جلو بندہ آپ نے کہتے گی مزید اس اور جو نوجوان نسل ہے جیس طرح ہم سب لوگ سنتے ہیں کچھ لوگ ہوتے جن کو ایڈکشن ہو جاتی ہے اس ایڈکشن ہونے میں اور نارمل میوزک سننے میں بندہ کبھی کبھی سن لیتا ہے اس کا سانٹیفیک اور اسلام پوائنٹ تو یہ حافظ بھائی کہ مقاصد شریعہ اگر ہم سمجھ جائیں کہ شریعہ کے مقاصد کیا ہیں تو ہمارے یہ انڈرسٹیننگ بڑی اچھی ہو جائے گی کہ اسلام میں حلال اور حرام کیوں ہوتا ہے شریعت پانچ چیزیں پروٹیکٹ کرتی ہے نمبر ایک ریلیجن ریلیجن کرپٹ ہو گیا تو پوری فلوسفی آف لائف کرپٹ ہو گئے اقائد خراب تو آپ کو بتا ہے بس زندگی خراب نمبر ٹو انٹلیکٹ اکل کو پروٹیکٹ کرنے آیا شریعہ اسی فائدے بھی ہوں گے ہم نہیں انکار کرتے دیکھیں شراب کے بھی کچھ فائدے ہیں وہ قرآن میں ہے لیکن اقسانات زیادہ تو سیم گوز فور میوزک گناہوں کے ساتھ منٹ سے لکھ رہی اسپیشلی آج کے گانے اگر آپ سنیں ان میں عقیدہ کی کرپشن ہو رہی ایک نون مہرم کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے اسی طرح تیرے نام سے جی لوں تیرے نام سے مر جاؤ بہت اپورٹن چیز ہے عقیدہ آپ خراب ہو گیا ہے کہ انسان آپ کے لئے خدا بن گیا تو گیم اوور ہو گئی اللہ نے تو آزاد پیدا کیا انسان تو اس سے آپ کا ریلیجن خراب ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کی انٹلیک خراب ہو رہی ہے ٹیکنو میوزک کے جو ایفیکٹ ہیں برین کے اوپر ٹیکنو پہ ریسرچ چیز ہیں اس لئے ٹیکنو کہہ رہو ورنہ گٹار اور باقی چیز یہ وہی برین کے ایریز کو ایکٹیو کرتے ہیں جو پلیجر کا سرکٹ ڈرگ سے نیچے آجاتا آپ اکدام ایمٹی فیل کرتے ہیں بہت زیادہ نا آپ کیا اسے کہوں گا میں ایمٹی نیس دیزولوٹ فیلنگ یعنی بندہ کہتا ہے کہ یار میں ڈیپریس ہوں اکدام موڈ آف ہو جاتا ہے بندے کا پھر اسے وہی ڈوپامین کی ویلیو دوبارہ چاہیے تو میوزک کا سیم ڈرنگ والا ایفیکٹ ہے جیسے ایک چرسی کو بار بار چیز چاہیے ہوگی اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم میوزک ایڈکٹ ہوئے ہمیں بار بار وہ ٹیونز چاہیے پھر رات کو وہ ٹیونز ہمارے دماغ میں بجیں گے ہر yet to meet a person جو میوزک بہت سنتا اور قرآن بہت پڑھ ہو نہیں سکتا تو اس لئے ایکسپیل کرنے سے مراد ہے محبت ایکسپیل ہو جائے گی یا قرآن کی محبت ایکسپیل ہو جائے گی یا قرآن پڑھنے سے میوزک کی محبت جو ہے آپ کے دل سے نکل جائے گی اس لئے اس کے نقصانات میں سمجھتا ہوں زیادہ لیرکس بہت خطرنا کھا رہے ہیں آج کل ہپ ہاپ ریپ میوزک وہ تو ہے گن اس میں سیکس ڈرگز اور یہ باتیں ہو رہی ہیں انڈین میوزک کی بات کریں اس میں آج کل جو عورت کو لولی پاپ دکھا رہے ہیں ساری ٹیوز دس ورڈ آئی کینڈی دکھا رہے ہیں سارا کونسیپٹ عورتوں کا خراب کر رہے ہیں ہر جگہ عورت کو شو پیس بنایا گاڑی کے ساتھ کھڑا کیا ہے پیچھے نچا رہے ہیں تو دیکھیں نقصانات کتنے زیادہ اس لیے بہتر ہے اس کو آوائٹ کیا جائے اور نیچ لے درجے پہ آ جائے جائے آپ نشید سن لیں آپ اچھے اچھے ووکل سن لیں اچھے ووکل میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت سارے آپ موجود ہیں میرا پلان ہوتا ہے کہ اس سوال کے بعد پورکارس کیا اینڈ کریں لیکن اس میں سے کوئی لفظ نکل آتا تو میرا نیا سوال نکل آتا ہے آپ نے ڈرگ کیے بھی بات کی تو آپ یقین سا ڈیلیور ہو جاتی ہیں تو کتنے لوگوں کو ابھی تک آپ کیا پرسنٹیج دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے کسی کو نکال آیا تو نکال میں کتنا ٹائم لگیا اس قسم کے cases ہم لیتے نہیں کیونکہ بڑا serious case ہوتا ہے ہم rehabilitation center کی طرح ہمارے کافی rehabilitation سے واقفیت ہیں یا psychiatrist کی طرف بھیج دیتے ہیں لیکن کچھ ہوتے normal cases کے ابھی شروع ہی کیا ہوتا ہے انہوں نے تو ماشاءاللہ روحانیت بہت ان کی مدد کرتی ایک purpose of life اور meaning in life بامقصد زندگی جب انہیں بتائی جاتی ہے ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائے جاتا ہے تو کافیوں کا conscious جاگ جاتا ہے اور وہ نکل بھی آتے ہے اس چیز سے الحمد اللہ لیکن کچھ بہت extreme پہ unfortunately جا چکے ہوتے ہیں ان کے لئے rehabilitation center unfortunately پھر وہاں جانا پڑتا ہے لیکن یہ common ہے لڑکیوں میں بہت common ہے یہ بہت shocking ایک چیز ہے دیکھیں تو لڑکیاں زیادہ ہیں میں نے سنا ہے ایسا ہے میرے پاس کوئی status نہیں ہے لیکن میرے علم کے مطابق لڑکیوں میں زیادہ ہے کیونکہ break ups ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ لڑکیاں emotional ہوتی ہیں تو عام تو ہے لیکن یہاں میں government کو داد دینا چاہوں گا بھی آتے ہیں کانفرنسز ہو رہی ہیں کیمپینز چل رہی ہیں اس پہ کافی بات ہو رہی ہے تو قابل تحسین بات ہے اچھی بات ہے گورنمنٹ نے اس کو realize کیا کیونکہ گورنمنٹ ہی اس کو بند کر سکتے جی جی بلکم یہ ان کو رکنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا تو اچھی بات میں نے بھی آپ ایک ویڈیو دیکھی تھی بہت سے لوگ دیکھتے ہیں استغفار کے بارے میں آپ کافی کچھ بتاتے رہتے اس کے فضائل تو ایک تو اس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی practical example ہو اور دوسرا ہم ایک عام بندے کو بندی کو یہ بات logic سے کیسے سمجھائیں کہ تم یہ لفظ پڑھو گے تو تمہارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں حدیث ہے سب سے پہلے کہ کسرت استغفار جو انسان کرے گا اللہ اس کا رزق بھی بڑھائے گا اور اللہ تعالی اس کو ہر مشکل سے نکال لے گا مشکل سے نکال لے کا شاید یہ نہیں ہے کہ مشکل دور ہو جائے گی ہو سکتا ہے اللہ وہ strength دے دے گا آپ کو vision دے دے گا clarity دے دے گا حکمت دے دے گا کہ آپ سمجھ آ جائے گا کہ چلو یہ مسئلہ مجھے گروہ کر رہا ہے اور اللہ مجھے strength بھی دے رہا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ذکر سے فائدہ ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان میں بات ہمیں لانی چاہیے دوسری بات کتنی case studies ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کہ success stories of those people جنہوں نے استغفار بہت کیا کئی stories ہیں بے اولادی سے گزر رہے تھے لوگ استغفار بڑھایا اللہ نے اولاد دے رزق کی کلت تھی استغفار بڑھا اولاد دی کوئی کام پھسا ہوا تھا استغفار کی کسرت کی لیکن دل سے مسئلہ یہ کہ ہم چلے جاتے ہیں ایسے لوگ کے پاس جو ہمیں مزید بوجھ ڈال دیتے ابھی ایک بچی مجھے میری یونیورسٹی میں ٹاک تھی میری کہتی سر میری انگزائیٹی ختم نہیں ہو رہی میں خود بتائیں کہ دیکھیں اچھا خاصا ٹائم ہے اس کے بعد مسئلہ حل ہو تو بوت و بچارہ مزید متنفر ہوگا اور اس کا مسئلہ یہ ہے جو ایک لاکھ بار پڑھنا ہے تو اس کا فوکس دل پہ نہیں ہے اس کا فوکس کاؤنٹگ پہ کہ میں لاکھ پڑھا ہوگا تو وہ پڑھیں جو سنت تعلق بہت اچھا بن جائے اور یہی مقصد حیات سبحان اللہ ایک میننگ فل لائف ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق سٹرونگ ہو جائے گا پھر دیکھیں اس سے ہیمیلیٹی آتی ہے ہمبل نیس ایک بہت بڑا اٹریبیوٹ ہے آج کے دور میں بڑا مسنگ ہے آجزی ہیمیلیٹی ہمبل لوگ بہت اوپر جاتے ہیں اس کے بعد اس کے فائدے ہیں رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ سو بار اس کو عادت بنا لیجی پروفیٹ صلی اللہ سو بار تو کرتے دیں حدیث کی روشنی اس کے مختلف ہیں مختلف ہیں آپ سرچ کریں انشاءاللہ اس پہ لیکن سو بار ضرور اس کو جہنم کریں کوئی ایک سکسیسوری آپ کو یاد ہے ایک ہمارے پاس آنٹی آئی آنٹی کہہ رہا ہوں چلیں سسٹر کہہ لیتا ہوں کیونکہ وہ بے اولادی تھی تو انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ میں نے اپنے روٹین میں استغفار کو بہت بڑھا دیا کیونکہ میں نے اس کے بارے میں حدیث سنی دی تو ڈاکٹرز کے مطابق مجھے اولاد نہیں ہو سکتی دی لیکن جب میں نے کسرت استغفار کی تو اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد دی بڑا خوشی سے ہمیں سیکسس سٹوری اپنی بتاری بھی اور بھی بہت ہیں لیکن ابھی میرے ذہن میں جو سٹرائک کر رہی ہے وہ یہ ہے اور میں نے پرسنل اپنی زندگی میں اس کے بہت اثرات دیکھیں قرآن میں سورہ نو میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو اللہ اولاد دے گا اللہ رزد دے گا اللہ تمہیں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بامقصد زندگی کے حوالے سے اور بھی آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہے ہماری نوجوان نسل کو مقصد ہونا چاہیے زندگی کا بجائے اس کے بس ٹھیک ہے لگے ہوں پیسے کمار رہے ہیں آ رہے ہیں کھانا کھایا سو گئے اور دنیا سے چلے گئے تو بامقصد زندگی کے حوالے سے کوئی ہمیں ٹپس دے دیجئے جزا اللہ اس میں ایک کوٹ میں سنانا چاہوں گا ابن القیم کا چونکہ میرے فیوریٹ اس لیے کیونکہ میں بھی ایک سائیک آئی دور کے عالم بھی تھے سائیک آئی انہوں نے کہا کہ ہمارا جو تو میری سب سے گزارش ہے کہ اپنا ٹائم ذرا اس میں بھی انویسٹ کر کہ اللہ کون ہے اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے دیکھیں ہمارے بہت سوالات ہوں جب ہم ریلیجن کی طرح آتے ہم کہتے یہ سوال ہے وہ سوال ہے قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ سوال ہے میرے ذہن میں کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کا کیا سوال ہے یہ بھی تو سوچنا چاہیے اس لئے اللہ کو پہچانے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو پہچانے اللہ کے ناموں کے بارے میں پڑھیں ان کو ڈیٹیل میں جانے 99 نیمز میں آپ بات کر رہا ہوں ایمان کیا چیز ہے اس کو جانے قرآن مجید اس کو پڑھنے کی کوشش کریں ترجمے کے ساتھ اور جتنا اپلائے کر سکتے کریں اس سے زندگی بہت خوبصورت بن جائے گی اور بڑی بامقصد بن جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ بہت